مرز پاؤں وغیرہ پر سو دن آ جاتی ہے اور پشاب مسانے میں دیر تک رکا رہنے سے پشاب کے تافن سے دیگر امراض کا خطرہ ہوتا ہے لذائلہ خوشک میوہ جات کھائیں انجیر اخروٹ بطور خاص مفید ہیں اسی طرح کوکوناٹ یا گری کوپا وہ بھی ایک مفید چیز ہے خرگوش یا دیسی جوزے کی یخنی یا انڈا دیسی انڈا یہ بھی مفید گزائیں ہیں صفوف حلدی دارچینی سونٹ کی اربلٹی یا ان کا کعوہ بنا کر یہ استعمال کریں بہت مفید ہیں سفید یا سیاہ تل ویسے کہیں یا ان کے لڈو بنا کر موسم سرما میں کافی مقدار میں استعمال کریں ان میں یعنی تلوں میں خاص قسم کے وائٹمنٹ پائے جاتے ہیں جو مسانے کو تقویت دیتے ہیں طبی علاج مجون فلاسفہ ڈیٹ چمچ ارکے سونف ایک سو بیس حمل کے ساتھ یا تازہ پانی یا چائے یا دودھ کے امراج استعمال کریں یا مجون ماسکل بول ساختہ ہمدرد یا کرشی استعمال کریں ملٹی وائٹمنز اور وائٹمن بی کمپلیکس کا استعمال کریں بالخصوص عمر سیدہ لوگوں میں بہت مفید و محصر ہے ہومیولاد آر نمبر اٹھارہ ایٹین ڈاکٹر ایک وائگ اینڈ کمپنی جرمنی کا بنا ہوا یہ ایک مرقب ہے اس کو پانچ سو ایمل والی جو منڈرل وائٹر کی بوتل ہے اس کا ڈکنہ اتار کر اس میں پچاس کترے ڈال کر دس دفعہ زور سے جٹکے دیں اور دو ڈکنے تین بار ہر کھانے سے ازہ گھنٹہ پہلے استعمال کریں میسانہ کی کمزوری کی تمام علامات جو اوپر مذکور ہوئیں میں بہت محصر ہیں یا کسی ہومی سٹور سے اکاسٹیکم نیٹرم میں اور پلسٹیلا زنکم تمام تیس طاقت میں لیکڑ فارمیں بیس ایمل بنوالیں اور ہومیوں گولیوں پر چھڑک کر تین بار چوسیں قوائد کمزوری میسانہ کی مذکورہ بلا تمام علامات میں مفید ہے معدبانہ التماس بطور صدقہ کمز کم پانچ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مفید ویڈیوز ملتی رہیں